بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی دیگر مسنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے انہیں کیا مسائل درپیش ہے عوام کے مسائل آئیے بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک بزرگ شہری اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے انہیں کن مسائل کا سامنا ہے جی انکل اسلام علیکم مہنگائی سے کمر ٹھوٹ گئی ہے اور کھانے پینے کی صورتیں ختم ہو چکی ہیں گھر کا زیادہ بہت مشتص ہوتا ہے بجلی کے بل گیس کے بل یہ تو خدا یہ پناہ دین سے اتنا زیادہ بل ہو گئے ہیں وہ بھرے نہیں جا سکتے پچھلی حکومت اور اس موجودہ حکومت کے مقابلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حکومت کیسی ہے پہلے یہ حکومتیں تھیں نا اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوئی تنگی نہیں ہوئی کہ وہ ہمارا گزارہ ہو رہا تھا اب تو گزارہ مشکل ہو گیا ہے دو وقت یہ اوٹی کھانا ہمیں بہت بہت حال ہو گیا ہے ہم چار جی کمانے والے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا تو کتنے افراد ہیں آپ کے گھر کے تک افراد چھے افراد ہیں کل چار مرد ہم کمانے والے ہیں اور دو تین بچے ہیں کل توٹل سات بچے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے دو جارہ بڑے بچے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا تو باقیوں کیا تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اس مہنگائی کے بارے میں ہم مہنگائی پر کنٹرول کریں ہمارا ہم پر رحم کریں یا کبھی یہ نہ کہہ میں ہمیں دلیف دے رہے ہیں دلیف کے یہی دے رہے ہیں ہمیں دلیف کے ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ تمام چیزیں جونا بہت حسنی ملنے چاہیے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پچھلی حکومت کی نسبت اس حکومت میں کس نے فیصد مہنگائی بڑھائی ہے یہ سو فیصد مہنگائی کر دی ہے ہر چیز قرام میں اضافہ ہو گیا ہے ہر چیز جو مہنگی ہے اور آٹا چینی دال ان سب کی قیمتیں بڑی ہوئیں ہیں آٹا بھی مہنگ گیا ہے چینی میں گی دے لو چار ٹیم ساتھ سے اوپر گی بھی چلا گیا ہے آٹا بھی مہنگ گیا ہے سیڈرہ کلو ہو گیا آٹا دالیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں جیسے بہت مشکل ہو گزارہ نصرات پوچھ کے لیے آپ کرتے گیا ہیں انکر میں سالے وغیرہ بیجتا ہوں میرا مشکل سے گزارہ دو بھائی ہیں ہم ترمارا گوشہ زیادہ بھی نہیں ہوتا اخبار بھی نہیں سیل ہوتے ہیں ڈائجرس بھی سیل نہیں ہو رہے آج کی جنریشن ویسے بھی موبائل پہ زیادہ بی جیم اور رسالے کتابیں نہیں بڑھتے ہیں دیڑا گھر کو گیا مگائی تو بہت زیادہ ہے مگائی تو اپنے دروج پر مگائی بہت دروج پر میرے بانے کریں اپنے عمرانہ صاحب مگائی پرنٹرول کریں میڈم ہوئی انہی گئی ہے بندہ خود اپنا آپ پریشان ہوئے اپنے عمرانہ کی کرے کاریدہ راشنل لے آئے جہاں بچے نے پڑھا بے کوئی کسے صاحب نہیں لگ رہا یہاں کرایا دے مکانتا کرایا دے بے تو کیا کہتے ہیں آپ کے پچھلی حکومتوں کی نصفت اس حکومت نے کتنی مہنگائی کی ہے اس حکومت نے تین گناہ کی ہے انتو سی اے دیکھو پچھلی حکومت ہے اوہ تا چور سی گے میڈم ہو چور سی گے سانوہ انٹکیٹ لاب گیا انہیں کیوں چھڑکے کے ایک سو سٹھر پہ اے انتن سو سٹھے دے لے آیا یہ سادہ کمین کیتے ہیں سانوہ بھی پتہ لگیا سادہ کمین یہ تو آپ لوگوں کو خوٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ساڑی ووڑ آج بھی چیک رہا کے ساڑی ووڑے دے لوگ نکل آئیے جو کمیں جرمانہ سی پرانتے ہیں بس اور کوئی کمی یا کوئی ریلیف نہیں دیں گے اب ان کو کوئی نہیں مستعفی ہو جائے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین اب ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک اور شہری کے پاس اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی سر اسلام علیکم والیکم سلام میں ریگو روڑا ہر بندے دے بسوں باہر ہوئی ہیں مگر کوئی ایسی چیزیں ہیں پہلے شخص ہیں جو یہ کہہ رہے کہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے وہ کونسی چیزیں ہیں موڑسا گھڑیاں لینے جاؤ تو مینہ مینہ مل دیا ہی نہیں پہلے بکن کروانی پندی چیشے مینے کوئی ساٹھ لاکھ دی گھڑی ہے لیکن سر آپ یہ جانتے عام عوام جو میڈل کلاس فیملیز ہیں یا میڈل کلاس ہماری وہ تو گاڑیاں نہیں لیتی میڈل کلاس ہی بہت ساری نہیں میڈل کلاس کرو مگائی پہ پیسدہ بھی بہت ہوا جو گریب آدمی ہیں انہوں مگائی کچھ نہیں کہنی وہ میں مانگ دے گزارہ کھلے ہاتھ سے بیس سار پہلے بھی گریب آدمی گریب دی آنے بیس سار پہلے بھی گریب آدمی گریب آ یعنی مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہے جو میڈل کلاس آدمی ہے وہ پیسے آجاندہ پس یہی تو جاننا چاہ رہے کہ کس چکی میں پیس رہے کس چیزوں میں مہنگائی ہے جس کی وجہ مہنگائی ہے آٹھا چینی دالاں کیوں چوول یہ چیزیں سستی ہونے چاہیے ہر بندے پہنچ میں ہونے چاہیے پس یہی تو بات ہے کہ پٹرولیم سمیت دیگر تمام جو مصنوحات ہیں وہ عورت کے جو بھی عوام ہیں ہماری ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے پٹرولی کا پری دنیا ہے آرمی مٹی نہ چلنا پہنچا پہنچا پٹرولی لیکن سر صرف پیٹرول تا نہیں لیکن دال چاول چینی آٹا ان سب کی قیمتیں بھی تو بڑی ہیں یہ آٹا چینی دال کے ہوں مرچیں ایسی چیزیں کھانے پینے والی ہیں سستی ہونے چاہیے یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہے کہ مہنگائی کن چیزوں پہ اور آپ کیا کہتے ہیں ان چیزوں پہ مہنگائی ہے تو پھر مین چیزیں تو ہماری عوام کی ضرورت کی تو یہ ہی ہے ہم بالکل یہ ہی ہے مرے ہر دور میں مہنگی ہوئی ہیں تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت اور موجودہ حکومت میں مہنگائی میں کوئی فرق نہیں مرے دور میں مہنگائی ہوئی نہیں ساٹھ ڈار کہتا ہے کہ دالہ مہنگی ہو گئی ہیں آپ برائلہ کھا لیں گوشہ کھا لیں لیکن آج تو عوام کے ہاتھ سے وہ بھی نکل چکا ہے پہنچ سے باہر ہے کوئی چیز نہیں پہنچ سے باہر ہے آنا ہے دور دیکھنا یہ تم یاد ہونا یعنی اس کا مطلب آپ کو حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے نا نا شاہر بندہ نائی اور گابانہ دور میں مگائی ہوتی ہیں پچھلے آئے پھر دوبارہ انہیں مگائی کام نہیں کر دیں نہ کس نے مگائی کام کر دیں کوئی ہر بندہ ساستان مگائی دیں خلاب تو بولدہ وہاں یہ نہیں کہتا ہے مہانا آمیہ وزیراعہ بنوں گا تو یہ جو وزیراعظم نے سبسٹی دی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے سبسٹی دینی نہیں چاہیے کسی چیز پر اسے نہیں دینی چاہیے کیوں یہ ملک پہ بوجھ ہے یہ ہر بندے پہ سبسٹی دی بوجھ ہے لیکن آپ تو چلے ایک ماشاءاللہ سٹیبلش پرسن ہے لیکن جو بہت ہمارا لوئر طبقہ ہے وہ کیا کرے لوگ طبقہ ہم نے دیسے ہر ٹیم مانگ دے کے ذارہ کردہ آج بھی مانگ رہا ہے پرسوں بھی مانگ رہا ہے اسے بیس سال سے مانگ رہا ہے جیسے مران خان شروع سے مانگ رہا ہے لوگ طبقہ بیسے آج تک مانگتا ہے آپ لوگوں کا کہنا یہ مہنگائی نہیں ہے کیوں نہیں مہنگائی نہیں ہمارے تو پرچے اڑا دی ہے یہ ہی تو پوچھ رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے چیرمین ہے اچھا اچھا ہم نے موٹساک نہیں پیج دی اپنی پٹرول خدا کا خوف کرے ڈیرھ سو رو پہ لیٹر ہو گیا پٹرول میری سیلری پندرہ ہزار پہ میں تین ہزار کا پٹرول لگاتا تھا اب میرا نوزار پی کا پٹرول لگ رہا ہے مجھے کس نے دینے تو یہ ہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں سب کا زینی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا رات کو پانچ میں بڑھاتے ہیں صبح کو آٹھ رو پہ سمبلی اور دیا دیتی تو جب آپ لوگوں نے ووٹ دیا تب آپ کو نہیں پتا تھا ہم نے ووٹ کسی کو نہیں دیا ہمیں تو پتا ہے کہ یہ اس کا تو زینی توازن ٹھیک ہی نہیں ہے یہ تو شروع سے مانگتا آ رہا ہے اس کی بات بک تلابات کرتے ہیں نواز شریف نے جو کیا ہے پولٹری بھارا جب سب کچھ غلط کیا اس نے سب سیٹی لے لے پاکستان کے یہ حال کر دیا سب سیٹی لے لے پاکستان کے یہ حال کیا اگر پاکستان پر کرزیں نہ ہوتے آج ہی حال آدم نے یہ نہیں دیکھنے تھے لیکن عوام جو ہماری غریب عوام اور میڈل کراس فیملی ان کو تو اس باتوں سے کوئی مطلب ہے ان کو اپنے گھروں سے اور ان کے گھر کے چلنے کے نظام سے مجھے اور سستا چاہیے نواز شریف کا بھی سوچنا ہے جب اس نے چودہ بیٹس سالے ان کو امد کی ہے امران خان تو تین سال سے آیا بھی اس کا تو بھارم نہیں ہے لیکن تین سال میں مہنگائی بھی تو بڑی ہے اس کے شکر مل کوئی نہیں ہے ایک بھارم ہے اس کا ایک گار ہے آپ مریم نواز کا دیکھ رہے ہیں حمدہ شباہ شریف کا دیکھ رہے ہیں سب کار کار دیکھ رہے ہیں اربوں روپے کی جگہ ان کے پاس ہے آج نواز شریف کا یہ حال ہے کہ اپنی اولاد کو کہہ رہا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے وہ کہاں سے پاکستان کا مخلص مندہ تھا وہ اگردار ہے آج بھی گردار اور کل بھی گردار ہے اگر امران خان آگیا ہم انگائی کر دیا تو ہمارے لئے کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لئے کچھ نہیں کر رہا یعنی اس کا مطلب آپ حکومت کے ان فیصلوں کے ساتھ ہیں بلکل ہم ساتھ ہیں پاکستان کا ہم کو پٹرول چینی گی سے مطلب ہے عوام نے اکومت نہیں کھانی عوام نے اکومت نہیں کھانی یہ ہی تو بات ہے ہم عام آواز کے عوام کے بات کر رہے ہیں بچھلی کے ریڈ بڑھائی جا رہے ہیں بچے سکول جاتے تھے اور رکشے والے کہتا تھا پہلے پندرہ سوروں مینہ لینا اب وہ کہہ رہا میں نے چھے ہزار پر مینہ لینا ہے بچے سکول نہ بیچیں فیصلیں جو تھی وہ پہلے پانچ سو رپے پچاس پر بڑھاتے تھے اب انہوں نے پانچ سو بڑھا دی ہے کدھر جائیں ہم ہمیں بتا دیں تو یہ ہی تو ہم آپ سے جاننے کے لیے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہے حکومت ہمارے مطالبات ہے کھان صاحب ہوش میں رہے ہیں آپ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے پلیز ہماری جان چھوڑ دیں کھان صاحب ہماری جان چھوڑ دیں تو آپ کے آجاتے ہیں نیکس حکومت کونسی آئے ہم کے جاتے ہیں نو لیک آئے ہماری طرف سے وہ چھوڑ ہے ہماری طرف سے وہ چھوڑ دیں ہمارے کھانے کو تھی دیں شیئر 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 اگر بھونکنے کے ساتھ عالمی ریکارڈ ملتے ہوتے آج پی ٹی آئی بھونکنے میں ہماری طرف سے ٹکیٹ آئے ہمیں چیزیں سستی جائیے جی دیکھا آپ نے سر کس طرح سے عوام اپنے غصے اور غم و غصے کا اظہار کرے یہ میرے بھائیں ہیں یہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم نے ووٹ اسے دیئے تھا کتے کو بے غیرت کو وہ حرام زیادہ ہے اس طرح کا گندہ انسان نکلا ہے اس نے ہر چھی بندے کو ماری دیا گریب بندے کو اس نے سڑک پر لیا ہے تو آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے کتے کی موت یہ مجھے ساری مہنگائی کا تموجہ کہتے ہیں یہ دیکھیں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ایک اور شہری اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور حکومت سے کیا مطالبات کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے بارے میں میں تو مہنگائی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب لوگ نے عمران خان صاحب کو ووڈ اس لیے ڈالا تھا کہ ہماری زندگی بدل جائے گی بالکل زندگی بدل گئی ہے ماشاءاللہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے نہ کسٹمر ہے نہ کوئی کسی کو دیکھے آپ بزار کا یہ حال ہو گیا ہے کیا حالات ہیں آپ کے کاروبار کے یہ میرا کاروبار ہے یہ شیلٹر مجھے 500 کی آئی ہے تو میں کسی سے اگر 600 بھی مانگتا ہوں وہ نہیں دیتے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں آٹھا مہنگا ہو گیا ہے چینی مہنگی ہو گئی ہے پٹرول کی قیمتیں دن پر دن بڑی جاری ہیں تو میری ایک گزارش ہے امران خان صاحب سے حکومت سے سب لوگوں سے کہ سب لوگ دعا کریں ہمارے چور ہمیں واپس مل جائیں کیا کہتے ہیں پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت میں مہنگائی کے لحاظ سے یا کارکردگی کے لحاظ سے کیا فرق ہے سیر میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ جو میڈل کلاس لوگ ہیں گریب تب کبھا ان کو تو بالکل فیدہ نہیں ہو رہا کسی چیز کا فیدہ نہیں ہوا مران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سو دن میں میں یوں کر دوں گا میں فلان کر دوں گا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ نے کس کو ووڈ دیا تھا میں نے نواز شریف کو ووڈ دیا تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں نواز شریف کو ووڈ دوں گا کیونکہ ہمیں ان سے چور بہت بیارے لگتے ہیں ہماری زندگی سکون میں تھی ہمارے گروں میں لیڈ بھی تھی گھر میں چینی بھی تھی اور روٹی بھی ہم سکون سے کھاتے تھے میری اللہ سے یہ فریاد ہے کہ اے میرے مالک ہمارے چور واپس کر دے نواز شریف نواز شریف کس حد تک اگر آپ چاہیں ان سے کوئی مطالبہ کرے تو کیا مطالبہ کریں میں تو یہی مطالبہ کروں گا میڈم جی کہ جو گریب آدمی ہے نا ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں مہگائی ہے یا کرزہ ہے یا جو بھی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن جب نواز شریف صاحب تھے ہم سب کے گھروں میں سکون بھی تھا روٹی بھی تھی ہر چیز آئے گے کی عزت بھی کرتے تھے ہم اب مہمان آتے ہیں نا یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کب جائے گا تو یہ جو وزیران صاحب نے آپ لوگوں کو سپسڈی دیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سپسڈی نہیں ملی عوام کو نہیں ملی سب جتنے بھی وعدے کیے کہ بچوں کو نوکرییں ملیں گی گریپوں کو گھر ملے گا یوں ہوئے گا فلاں ہوئے گا یہ سب باتیں ہیں ہمیں بیوہ کو بنایا گیا صرف ایک لفظ کہہ کر کہ تبدیلی کیا تبدیل ہوا ہے تبدیلی تو پھر آئی ہے نا مہنگائی بھڑ گئی ہے تبدیلی ماشاءاللہ اجدان دی آئی کہ میری وڈیپوہ بھی نہیں آئی اور جو دن دی تبدیلی آئی ہے تُسی پراہ لگ دے ہو تُسی میری سسٹر ہو میری بیگم چلی گی کہہ دی ان تبدیلی آئی گی تے میں آنا ہوں میرے دو بچے نے ایک سچا و ایک چھوٹا وہ دون نے برا حال کرتا میرا صرف کی کہ مگے آئی ہے پہن کوئی جڑے پیسے سی پانچ سو رویہ کما دے ہیں اور کاربار چو بار دے ہیں پانچ سو درشکیہ لائی لندہ صرف تبدیلی آئی ہے ماشاءاللہ دو سو رویہ پٹرول ہو گیا چینی دی قیمت یڑی ہے اور چاندی دنال ملن دہی ہے تے میر بانی کر کے گریب باندے تھوڑی جی رحمت کرو لیکن حکومت کا یہ بھی تو کہنے کے سب سڑی میں انہوں نے چینی نویر بے کلو کی ہے وہ ملنی رہی آپ کو لیکن آپ میرے ساتھ چلیں میں صرف سامنے لوگر آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے کسی سے سو رویہ لے دیں ایک سو دس سو رویہ کی چینی لے دیں مجھے میں دس کلو خریدوں گا کیونکہ میری فیملی بہت بڑی ہے دس کلو مجھے چینی سو کے ساپ سے لے دیں میں آپ کو سو گفٹ کر دوں گا اور ان کو بوتل پلاوں گا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ محمد یو سر سر میڈیسن واشیف کے دور میں جو میں لیتا تھا انسولین پونے پانچ سو گی تھی اب پونے آٹھ سو گی ہے وہ سوی لگاتا تھا پین تی رپے گی ہوگی اب اس وقت نو رپے گی تھی انہوں نے تو بیڑا غرق ملوکہ کر دیا جیسے کہ میرے اللہ نے دینا ہے لیکن انہوں نے جتنے وعدے کیئے تھے سارے جھوٹے کیئے سارے جھوٹے کیئے صرف میں ایک بات کرتا ہوں اللہ نے دو چیزیں اپنے اختیار میں رکھیں ایک رزق اور ایک موت خان صاحب خدا کی قسم وہ بھی ہم سے چھینگ لیتے ٹھیک ہے میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں صلائی ہماری اتنی ہے اخراجات اتنے ہو گئے ہیں بجلی کے بھی لتنے آ رہے ہیں پانی کے گیس کے ایک خان صاحب کو کہیں رب رسول کا واسطہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں حضر عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کمر پہ اٹھا کے لوگوں کو کھانا دیتے تھے یہ کونسی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں خدا کی قسم اس جیسا نہ بس نہ اہل بندہ نہیں ہے کوئی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ اگمت کونسی ہونی چاہیے جو بھی ہو لیکن غریب آدمی کے کم سے کم بجلی پانی تیل کھانا پینا یہ تو ہمیں ملتا رہے کہ نہ ملے دیکھو بیٹا آپ کے گھر میں بھی ماں ہے بہن ہے میڈیسن بیمار ہے اچھے ہے شادی خوچی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں غریب کی بچی کو لینی نہیں وہ گاڑیاں بھر کے دے گا کسی کا کاروبار چلتا ہوگا کسی سٹھیلے والے سے پوچھ لیں یہ پانچ ساسوں کم آتے ہیں کمیٹی والے لے جاتے ہیں کوئی لے جاتا ہے انہوں نے تو یقین کر انسانیت کا نام ہی ختم کر دی ہے انہیں کہتا بھی شرم آتا ہے ان کے ایم بین ایم پی آتے ہیں شیخ خورم شدار کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کہیں اب نظر نہیں آتے یہ فرق حبیب ہے یہ باتیں کرتا چور ہے اب انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ لوٹی ہوئی دولت لے ہیں اور کون لے گا ہے ہم لے گا ہے ہماری اتنی پروج ہے یا آپ کی اتنی پروج ہے یہ لے کے آ سکتے ہیں مجرم ہے یہ لے کے آ سکتے ہیں ہم نہیں لے کے آ سکتے ہاں اللہ کی ذات لے کے آ سکتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے ٹائم پر جو ہے وہ جو ہماری گھرے لوں مسوہاں تھی وہ کتنی قیمت میں تھی اور اب کتنا فر یقین کرو چار ہزار پر کا راشن ڈالتے تھے نہ پورا مہینہ چلتا تھا اب دس ہزار کا گزارہ نہیں ہوتا پندر پندر بارہ بارہ ہزار پر بل آ رہے ہیں بچوں کی چیزیں نہیں پوری ہوتی خدا کی قسم جو لوگ کہتے ہیں میں صبح خید دپیر کو وہ سچ کہتے ہیں یہ تو ہزار پر کلو بھی چیز ہو یہ میرا اللہ دے گا انسان بھوکا اٹھتا ضرور ہے بھوکا سوتا نہیں ہے خان صاحب کو کہا تھوڑا سا نکلے خدا کے لیے یہ جھوٹے پروٹو گول فلان کردے ہیں فلان کردے ہیں ہمیں وہ چوری اچھے تھے موسیقی